دماغی پھوڑے تقریباً پچاس وی صد لوگ جن کو برین اپسس ہوتا ہے وہ اس کھوپڑی یا اسکل میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے تو وہ وہاں سے ڈائریکٹ یا خون کے ذریعے دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے اس کو میں آپ کو دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں ایک تو ہے اوٹیٹس میڈیا یعنی یہ جو کان ہے اس کا درمیانی حصہ اس کے اندر جب انفیکشن ہو جاتا ہے اگر یہ انفیکشن کان سے کھوپڑی کے اس حصے میں جس کو ہم میسٹوائیڈ بون کہتے ہیں اگر یہاں پہنچ جائے تو وہاں سے وہ دماغ کی طرف آرام سے چلا جاتا ہے دوسری مثال سائنسائٹس ہے یعنی ہماری ناک کے ارد گرد کھوپڑی کے اندر اسکل کے اندر ہوا والے پاکٹس پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم سائنسس کہتے ہیں اور جس کا ذکر میں تفصیل سے اپنی بلیک فنگس والی ویڈیو میں کر چکا ہوں یہ جراسیم وہاں سے آرام سے دماغ کے اندر پہنچ جاتے ہیں پچیس فیصد لوگوں میں برین اپسس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر ان کو دل پھپڑے جگر یا جسم میں کئی اور جگہ انفیکشن موجود ہو اور وہ وہاں سے جراسیم چلتا چلتا خون کے ذریعے دماغ میں پہنچ جائے دس فیصد لوگوں کو یا تو سر میں چوٹ لگی اس کی وجہ سے یا کوئی ایسا آپریشن ہوا جو کہ سر کا یا چہرے کا ہوا تو یہاں سے جراسیم داخل ہو جاتے ہیں دماغ کے اندر تو یہ تو وہ لوگ تھے پچاسی پرسنٹ جن میں ازباب کا پتہ تھا لیکن باقی رہنے والے پندرہ فیصد وہ لوگ ہیں جن میں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ان کو برین اپسس ہوا کیوں ہے کیونکہ ناظرین برین اپسس ایک انفیکشن ہے جو جراسیم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جراسیم بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں فنگائے بھی ہو سکتے ہیں اور ٹی بی کے جراسیم بھی یہ سارے جراسیم جو ہیں برین اپسس کروا سکتے ہیں لیکن اپنی اس ویڈیو میں ہم صرف اس برین اپسس کا ذکر کریں گے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے نظر آنے والی پکچر میں ہم نے کچھ اہم بیکٹیریا کے نام دیئے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ برین اپسس کی علامات کیا ہیں کیونکہ برین اپسس کی وجہ سے دماغ کا پریشر یعنی انٹرا کرینیل پریشر بڑھ جاتا ہے اس لئے ستر فیصد مریض سردد کی شکایت کے ساتھ آتا ہے جبکہ تیس فیصد مریضوں کو مرگی کے دورے پڑھنے لگتے ہیں کچھ مریضوں کو جسم کا ایک طرف کمزور ہو جاتا ہے ایسے ہی جیسے کہ فالج کے مریضوں کو ہوتا ہے اگر دماغ کا پچھلا حصہ جسے ہم سیری بیلم کہتے ہیں اگر وہاں پر برین اپسس ہو جائے تو ایسے مریضوں کو چکر بھی آتا ہے ان کو الٹیاں بھی آ سکتی ہیں اور ان کو چلنے پھرنے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے ایک اہم سوال کیا برین اپسس والے مریضوں کو بخار ہوتا ہے ناظرین ٹیکنیکلی تو ہونا ایسا چاہیے کہ جہاں پر بھی انفیکشن ہوگا مریض کو لازمی بخار ہونا چاہیے جیسے کہ ٹائفائیڈ، ملیریا، ڈینگی یہ سارے انفیکشن ہیں جس میں مریضوں کو بخار ہوتا ہے لیکن جہاں تک برین اپسس کا تعلق یاد رکھے گا برین اپسس کے پچاس فیصد مریضوں میں بخار نہیں ہوتا اور یہ بات یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو بخار نہیں ہے لیکن باقی علامات اس کے برین اپسس والی ہیں تو آپ بخار کی غیر موجودگی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے برین اپسس نہیں ہو سکتا اب بات کرتے ہیں ڈائگنوسس کی تین طریقے ہیں علامات کی بنیاد پر سی ٹی یا ایمار آئی برین کی بنیاد پر اور بائیوپسی کی بنیاد پر جہاں تک علامات کا تعلق ہے ہم بات کر چکے اس بارے میں آپ نے سی ٹی اور ایمار آئی برین کنٹراس کے ساتھ کروانا ہے اور ایمار آئی برین اس زمن میں بہت سینسٹیو ہے آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہی مریض کا اوپر سی ٹی برین کی پکچرز ہیں جبکہ نیچے جو ہے ایمار آئی کی پکچر ہے اور ایمار آئی میں آپ کو الٹی طرف برین اپسس نظر آرہا ہے یہ چیز آپ کو اس بات کا فرق ظاہر کرے گی کہ ایمار آئی سی ٹی کے مقابلے میں زیادہ سینسٹیو ہے یہاں میں ڈاکٹر حضرات کو یہ بتاؤں کہ سی ٹی یا ایمار آئی کی بنیاد پر برین اپسس جو ہے اس کے چار سٹیجز ہیں اس کا جو تیسرا اور چوتھا سٹیج ہے اس میں برین اپسس کے گرد ایک سخت جھلی آ جاتی جسے کیپسول کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے دماغ اس برین اپسس کو ایک جگہ محدود کر دیتا ہے ورنہ یہ سارے دماغ میں پھیل جائے جہاں تک برین بائیوپسی کا تعلق ہے ڈائیگنوسس کے لئے آپ کو پتا ہے نا کہ بائیوپسی ہم کہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے کا چھوٹا ٹکڑا لے کر اسے ٹیسٹ کے لئے لیبورٹری بھیج جادہ آئے اور اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ڈاکٹرز یعنی جو خصوصا جو ریڈیالوجسٹ ہوتے ہیں جو سی ٹی اور ایمار آئی کی رپورٹ کرتے ہیں ان کو اگر کنفیوزن ہو یا ان کو مشکل پیش آ رہی ہو کہ یہ جو چیز ہمیں سی ٹی ایمار آئی میں برین ایپسس کی طرح چیز نظر آ رہی ہے یہ واقعی برین ایپسس ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بیماری ہے جیسا کہ دماغ کا کینسر جسے ہم میٹس کہتے ہیں وہ برین ایپسس کی طرح ہی ملتے جلتے ہیں تو ایسی صورت میں سی ٹی گائیڈیٹ بائیوپسی کی ضرورت پڑتی ہے ناظرین برین ایپسس والے مریضوں میں خون کا ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے جسے بلڈ کلچر کہا جاتا ہے اس کے عموماً دو سیٹ بھیجے جاتے ہیں ایک علاج شروع کرنے سے پہلے اور دوسرا علاج کے اٹھاریس گھنٹے کے بعد ایک اہم بات جب بھی ہم نے دماغ کے انفیکشن کی بات کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں لمبر پنکچر یعنی کمر سے پانی نکالنا بہت ضروری ہے کیا برین ایپسس کے پیشنٹ میں لمبر پنکچر کرنا چاہیے کیونکہ اگر دماغ کے اندر جو برین ایپسس پڑا ہے اس کا سائز بڑا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ویسے دماغ میں پریشر زیادہ ہے تو ایسی سوچیویشن میں کمر سے پانی نہیں نکالا جاتا کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے اور اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں علاج کی دیکھئے برین ایپسس کا علاج سمجھنے سے پہلے تین باتیں جان لیں ایک اس کے علاج میں نیورالوجس کے علاوہ نیورو سرجن اور انفیکشن ڈیزیز کے اسپیشلسٹ بھی شامل ہوتا ہے نمبر دو برین ایپسس کا سائز مائنے رکھتا ہے اگر یہ ایک انچ یعنی ٹو پائنٹ فائیو سینٹی میٹر سے بڑا ہے ایک یا دو کی تعداد میں ہے تو ان کو سی ٹی گائیڈٹ پروسیجر کے تھو دماغ میں نیڈل ڈال کر وہاں جو برین ایپسس موجود ہے اس کی پس یا پیپ کو اسپیریٹ کیا جاتا ہے باہر نکالا جاتا ہے بعض اوقات اگر برین ایپسس دماغ کے بیرونی حصے میں موجود ہے تو نیورو سرجن کھوپڑی کو کھول کر اس برین ایپسس کو ایکسائز کر دیتا ہے یعنی باہر نکال دیتا ہے اور تیسری ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر برین ایپسس کئی تعداد میں ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں دماغ کے اندرونی حصے یعنی گہرے حصے میں موجود ہے جہاں پر سی ٹی گائیڈڈ نیڈل ڈالنے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہاں صرف لمبے عرصے تک انٹیبائٹک دیکھ کر برین ایپسس کا علاج کیا جاتا ہے مختصرا یہ کہ برین ایپسس کا علاج دو طریقوں سے ہے سرجری سے اور میڈیکل سے سرجری میں ہم نے بتا چکے کہ برین ایپسس کے سائز ان کی تعداد وہ کہاں پر موجود ہے کی بنیاد پر یا تو سی ٹی گائیڈڈ نیڈل سے اس میں موجود پس کو ایسپریٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے یا اگر بڑا سائز ہے اور اوپر ہے تو آپریشن کر کے اسے ایکسائز کر دیا جاتا ہے باہر نکال دیتے ہیں یا اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھے گا کہ جو بھی سرجیکل پروسیجر ہو رہا ہے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ نے وہ چیز ہی باہر نکال دی پس نکال دیا یا برین ایپسس نکال دی اس کی وجہ سے دماغ میں پریشر کم ہوگا تو مریض کی حالت بہتر ہوگی اور دوسرا جراسیم کا جو برڈن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم انٹی بائٹک دیتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے اپنا کام کرتی ہے جبکہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو مٹیریل باہر نکالا ہے جو پس باہر نکالا ہے اس کو آپ لیبورٹری ٹیسٹ کے لئے بھیج دیتے ہیں اس سے ہمیں ایک تو کلچر مل جاتا ہے جس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ پتا چلے کہ کون سا جراسیم ہے اور کس جراسیم پہ کون سی انٹی بائٹک اثر کرتی ہے جبکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں مخصوص انٹی بائٹک استعمال کی جاتی ہیں اور یہ انٹی بائٹک لمبے عرصے کے لئے دی جاتی جو کہ تقریباً چار سے آٹھ ہفتے تک کا دورانیاں ہوتا ہے شروع میں یہ انٹی بائٹک اندازے سے دی جاتی ہیں جسے ہم امپیرک انٹی بائٹک تھرپی کہتے ہیں جس میں ایسی انٹی بائٹک استعمال کیا جاتا ہے جو زیادہ جراسیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں چارٹ میں ہم نے یہ انٹی بائٹک دکھائی ہے اس کے بعد اگر برین ایپسس کا جو سیمپل لیبورٹری بھیجا تھا اس کی بنیاد پر اگر ضرورت ہو تو انٹی بائٹک کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کہ کیا برین ایپسس میں اسٹیروائٹس دینے چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً اسٹیروائٹس برین ایپسس میں استعمال نہیں کیے جاتے کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے کیا نقصان ہے ایک نقصان تو یہ ہے کہ برین ایپسس کے آس پاس جو کیپسول ہے یہ اسٹیروائٹ اس کیپسول کو کمزور کرتا ہے اور برین ایپسس پھٹ سکتا ہے اور پورے دماغ میں پھیل سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ انٹی بائٹک جو ہیں وہ خون کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتی ہیں برین ایپسس کی طرف اسٹیروائٹ خون کی نالیوں کو اسٹیبلائز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انٹی بائٹک کی پینیٹریشن یعنی برین ایپسس کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی تو ایک طرح سے برین ایپسس میں اسٹیروائٹ اگر استعمال کی جائے تو وہ سوجن کو کم کرنے کے لئے آرزی طور پر کچھ دنوں کے لئے اسٹیروائٹ دی جا سکتی ہے جب وہ سوجن کم ہوتی تو اس سے پریشر کم ہوتا ہے اور مریض جاگ جاتا ہے اس کا سردد میں کمی واقع ہو جاتی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہم اپنے اس ویڈیو کا یہاں پر اختیام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ معلومات فائدے مند محسوس ہوتے ہوئی ہیں تو صدق جاریہ کی نیت سے اسے ضرور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں آپ اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے اللہ حافظ